موسیقی اسلام علیکم پرگرام صحافی میں متیولہ جان سپریم کورٹ میں پارلیمنٹ کی مقصود نشستوں کے حوالے سے آٹھ سماتوں کے بعد آج فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ نشستیں سنی اتحاد کانسل کو جائیں گی جو اپیل کنندہ ہیں سپریم کورٹ میں یا پھر یہ نشستیں حکمران اتحاد کو جائیں گی جیسے کہ کچھ ججوں کی طرف سے تاثر دیا جا رہا ہے یا پھر یہ نشستیں براہ راست پاکستان تحریک انصاف کو بھی مل سکتی ہیں جیسے کہ کچھ ججوں نے تحریک انصاف کو بھی ایک سیاسی جماعت کے طور پر الیکشن میں حصہ لینے والی جماعت کا حوالے سے ریمارکس دیئے ہیں یہ بڑے اہم سوالات ہیں نشستیں کس کو جائیں گی فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے اس سوالے سے ہم بات بھی کریں گے لیکن سب سے پہلے ایک بڑی ہی دلچسپ آجاد و شمار کی ایک کھیل ہے ہم نے دنیا بھر کی عدالتوں میں دیکھا کہ بکلا دلائل دیتے ہیں ججز انہیں خاموشی سے سنتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ججز اپنے فیصلے کے ذریعے بولتے ہیں بیانات ریمارکس اور لمبی لبی تقریروں کے ذریعے نہیں مگر تیرہ ججزوں پر مجتمع اس فل کورٹ نے جو کہ مخصوص نشستوں کا کیس سن رہی تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ ججز نے بے تہاشا بیانات دیئے لمبی لمبی تقریریں کی سوالات کیے ریمارکس ایبزرویشن دیئے اور عدالت کا زیادہ وقت بظاہر کبھی کبھی وکیلوں کی بجائے ججزوں نے لے لیا اس حوالے سے کچھ آداد و شمارہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں صرف اس بات کی اہمیت کو جتانے کے لیے کہ عدالت کے اور خاص طور پر فل کورٹ کا جو ٹائم منیجمنٹ ہے وہ کتنی اہم ہے لوگ بہت پیسہ لگا کے وکیلوں کے ذریعے عدالت میں آتے ہیں وہ ججزوں کے ریمارکس ایبزرویشن سننے کے لیے نہیں تو عداد و شمارہ آپ کے سامنے آپ خود فیصلہ کر لیں کہ ہماری عدالت ہماری سپریم کورٹ خود زیادہ وقت لیتی ہے یا سائل کو زیادہ سنتی ہے سب سے پہلے مقصود نشستوں کے کیس کی آٹھ سماتے ہوئی جن کا کل دورانیاں بائیس گھنٹے اور چوالیس منٹ رہا سمات کے دوران ججوں کے سوالات اور ریمارکس کا دورانیاں نو گھنٹے اور پینتالیس منٹ رہا ایک بڑا وقت ہے یہ اور اب کون سا جج کتنا بولا اب وہ آپ کو بتاتے ہیں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے سوالات اور ریمارکس کا دورانیاں سب سے زیادہ رہا دو گھنٹے اور سنتالیس منٹ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ بولیں آٹھ دنوں کی سمات میں جسٹس مریب اختر کے سوالات اور ریمارکس کا دورانیاں ایک گھنٹہ اور ترپن منٹ رہا جسٹس منصور علی شاہ کے سوالات اور ریمارکس کا دورانیاں ایک گھنٹہ اور آٹھ منٹ رہا جسٹس جمال خان مندقیل کے سوالات اور ریمارکس کا دورانیاں ایک گھنٹہ اور سات منٹ رہا جسٹس اتر من اللہ کے سوالات اور ریمارکس کا دورانیاں اتھاون منٹ رہا جسٹس آئیشہ ملک کے سوالات اور ریمارکس کا دورانیاں 48 منٹ رہا جسٹس یایا افریدی کے سوالات اور ریمارکس کا دورانیاں 15 منٹ رہا جسٹس محمد علی مذر کے سوالات اور ریمارکس کا دورانیاں 20 منٹ رہا جسٹس امین الدین خان کے سوالات اور ریمارکس کا دورانیاں 11 منٹ رہا جسٹس حسن عزر رزوی کے سوالات اور ریمارکس کا دورانیاں 6 منٹ رہا جسٹس شاید وحید کے سوالات اور ریمارکس کا دورانیاں پانچ منٹ رہا جسٹس ارفان سعادت کے سوالات اور ریمارکس کا دورانیاں سات منٹ رہا اور جسٹس نئی مقترفکان کے سوالات اور ریمارکس کا سب سے کم دورانیاں رہا یعنی تین منٹ تو یہ دورانیاں کل جو وقت تھا آٹھ دنوں کی سماعت کا وہ بائیس گھنٹے اور چوالیس منٹ تھا تو بہت سا وقت ججز نے لیا یہ بڑا ضروری تھا جاننا کہ جو فکرین بڑا پیسہ لگا کے انصاف کے لئے عدالتوں میں آتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے وکیل دلائل دیں اور ججز اپنے فیصلوں کے ذریعے بولیں یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے اور اس قیمتی وقت میں اگر آدھا وقت ججز بولنے میں گزار دیں تو پھر ججز کو اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ کیا ان کو سوال کرنا نہیں آتے یا پھر وہ ججز ایک دوسرے کے ریمارکس کو کراس کر رہے ہوتے ہیں یا اس کا رد عمل دے رہے ہوتے ہیں یا ججز آپس میں ایک دوسرے کے خلاف دلائل دے رہے ہوتے ہیں تو یہ وہ سوالات ہیں جن کا حل جو ہے اور یہ وہ مسائلیں جن کا حل جو ہے سپریم کورٹ کو نکالنا ہوگا ہے ایک چھوٹے سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ آج سیاستدان اہم سیاستدان اور سینئر جنرلسٹ کوٹ رپورٹر موجود ہیں مہمان سینئر سرکہ تیمور ہیں پنجاب سے تاریخ انصاف کے ٹکٹ سے دوزار اکیس میں سینئر منتخب ہوئی ان کے ساتھ چودری نورل حسن تنویر ہیں جنرل سیکٹری مسلم لیگنون آورسیز اور صدر بھارپورڈ ڈیویزن ہیں اور سینئر جنرلسٹ کوٹ رپورٹر ساکر بشید ایک چھوٹے سی بریک کے بعد بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر زرکہ تیمور پاکستان تیریک انصاف کی رانومار سینئر زرکہ کیا توقع ہیں آپ کو سپریم کورٹ سے فیصلہ تو محفوظ ہو گیا ہے مگر آپ لوگ تو فریق ہی نہیں ہیں اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی توقع ہے کہ پی ٹی آئی کو بطور ایک سیاسی جماعت تسلیم کرتے ہوئے اس کو مقصود نشستیں دی جا سکتی ہیں جی بلکل بہت شکریہ بٹیولہ جان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ جس طرح سے بلے کا نشان لیا گیا قاضی فائز عیسا صاحب نے اور جس طرح سے الیکشن کمیشن نے پارٹی کو جس طرح سے انہوں نے نکالا اور انڈیپینڈنٹ انہوں نے سب کو ڈیکلیئر کیا اس میں ہم ابھی کچھ نہیں کہیں گے تاریخ سب کو کٹہرے میں لا کے رکھے گی اور انصاف بھی تاریخ ہی کرے گی اگر اس محفوظ فیصلے میں انصاف نہیں ہوا کیونکہ سچ کا ہمیشہ بول بالا ہوتا ہے تاریخ انصاف جو ایک لیجٹیمیٹ پارٹی ہے اس کو جس طرح سے نکالا گیا ہمارے چیف الیکشن کمیشنر صاحب اور قاضی فائز عیسا صاحب واپس میں ڈیسائیڈ کر لیں کہ کس کا رول بڑا تھا لیکن حق تو تاریخ انصاف کا ہے جس کے جس کے کینڈیڈیٹس کو آپ نے اٹھا کے باہر نکال دیا گیم سے اور آپ نے کہا کہ تمہیں انڈیپینڈنٹ ہم ڈیکلیئر کر رہے ہیں اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ قاضی فائز عیسا کی ججمنٹ آنے سے پہلے چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے سب کو انڈیپینڈنٹ نشان دے دیئے تھے تو یہاں کس کا کہاں قصور ہے یہ بھی پتا چل جائے گا اور سیٹے تو ہماری ہیں جس مرضی کو دیں ہیں وہ ہماری ہی اچھا سلیٹر ذرکہ یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر کے الیکشن جہاں وہ چیف الیکشن کمیشنر یا چیف جسٹس نے کرانے تھے یا آپ نے خود کرانے تھے کیوں نہیں کرائے دیکھیں جی جہاں ہماری غلطیاں تھی میں ان کو سب سے پہلے مانتی ہوں میرا اس کے ساتھ ہی دوسرا سوال یہ ہے بلکل مانتی ہوں میں اگر اس میں کوئی غلطی تھی تو بلکل میں مانتی ہوں دیلے ہوئی پہلے الیکشن میں یہ بلکل ایک accepted بات ہے اور اس کے اوپر ہمیں اپنے اندر بھی دیکھنا چاہیے اپنا موازنہ بھی کرنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ یہ سوال بدتا ہے کہ جو باقی آپ کی سو سے زیادہ پارٹیاں ہیں ان کے الیکشن کے بارے میں جس طرح سے ایک بائس اور ایک انتہائی تاثبانہ ویو لیا گیا ابھی نون لیڈ نے نواز شریف صاحب کو پریزیڈنٹ الیکٹ کی ہے اس کی الیکشن کی پروسس مجھے کوئی بتا دے کہ وہ کیسے ہوئی جب آتے اسلامی کی اتنی irregularities تھی ان کو تو کسی نے کچھ نہیں کا تھوڑا سا فائن کر کے ان کو واپس لیا ہے تو یہ جو ایک تاثب ایگزسٹ کرتا ہے اس تاثب کو نکال دیں آپ اپنی غلطیاں ماننے کے لیے سب سے پہلے کھڑیں اچھا ٹھیک ہے میں سینٹر ذرکہ میں آپ کی طرف بھی آوں گا مگر پہلے ساکر وشید صاحب آپ نے سنا سینٹر تو کہہ رہی ہیں کہ وہ غلطی اپنی تسلیم کرتی ہیں مگر جسٹس احترمنالہ جو ہیں وہ کچھ پی ٹی آئی کے وقلہ خاص طور پر ایڈوکیٹ سلمان اکمراجہ کے دلائل کے حوالے سے کچھ تحفظات رکھتے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے اگر وقلہ ہیں تو وہ کھل کے کیوں نہیں بات کرتے کہ دو ہزار اٹھارہ میں بھی غلط ہوا اور پھر دو ہزار چوبیس میں بھی غلط ہوا جیسے احترمنالہ کو سنتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں راجہ صاحب آپ سے بھی سچ نہیں بولا جا رہا ہے سچ بلکل بولا جا رہے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں جی پی ملن کے ساتھ ہوئی ہو رہا تھا جو آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے اور آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہے ہیں اور ہی آگری جیسے کی کوئی ہے اب کیا کہ نظر کو پی کھل کو دیمکراتی و بیرے پر تک ہوا اور اگر وہاں جیسے والاتان بھی غلط تھا تو سینیٹر ذرکہ جو کچھ دوزار اٹھارہ میں ہوا وہی دوزار چوبیس میں ہوا آپ یہ بات مانتی ہیں میں نے جی مطیع اللہ جان صاحب مجھے آواز نہیں آئی اتھر من اللہ میں کہہ رہا ہوں اتھر من اللہ نے کہا کہ جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں ایڈوکیر سلمان اکرم راجہ یہ پورا سچ کیوں نہیں بولتے کہ دوزار اٹھارہ میں بھی جو کچھ ہوا الیکشن میں وہی دوزار چوبیس میں بھی ہوا تو آپ یہ بات مانتی ہیں بلکل میرا خیال ہے ہمارا صرف ماننا ضروری نہیں ہے کرنے والوں کا بھی ماننا ضروری ہے کیونکہ ہم آپس میں کھیلتے رہتے ہیں اس کی ہوئی دیکھیں آدھی پکچر دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا there is an elephant in the room جو آپ کا ہاتھی کھڑاوہ ہے کمرے میں اس کو ادھر سے دیکھیں ادھر سے دیکھیں ادھر سے ادھر سے چھے جگہوں سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں لیکن اصل میں ہاتھی کو دیکھنا ہے سینٹر ذرکہ آپ 2018 میں اس کے بعد آپ جیسی چونٹیوں کا بھی حساب ہو جائے گا سینٹر ذرکہ 2018 میں تو آپ اس ہاتھی پہ سوار ہو کے آئے تھی آپ کی پارٹی تو میں چاہوں گا چودری نورالحسن تنویر صاحب یہ سینٹر ذرکہ نے بہت بڑا اطراف کیا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ 2018 میں جو ہوا وہی 2024 میں ہوا تو آپ تسلیم کرتے ہیں چودری صاحب کہ 2018 اور 2024 میں ایک جیسا کام ہوا ہے آپ تسلیم کرتے ہیں بات یہ ہے بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ذرا میں اس کی وضاحت کر کے پھر آپ کی بات جانا وہ اس کا جواب دیتا ہوں بات یہ ہے کہ ان کو آج بھی اسی کے ساتھ بات کرنی ہے انہی کے ساتھ بات کرنی ہے آج بھی سب کچھ ہونے کے باوجود یہ آج بھی بات کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ وہ تو ہو گیا نا مذاکراتی کمیٹی بن گئی حکومت سے مذاکرات کے لئے اعلان ہو گیا اب وہ بات پرانی ہوگی آپ بتائیں 2018 میں جو ہوا وہی 2024 میں ہوا جیسے کہ اتمان اللہ کہہ رہے ہیں اور سینٹر زرکا تسلیم کر رہی ہیں آپ بھی مانتے ہیں دونوں الیکشنوں میں ایک جیسی کروائی ہوئی نہیں ایک جیسی نہیں ہوئی لیکن یہ کہ باہر صورت اس وقت ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون نے بہتر کار کر دیا مزارہ کیا تھا یہاں پہ جو تھی وہ نلائکی تھی ناہلی تھی اور ملک جو ہے وہ ڈیفارڈ کی طرف لے کے جا رہے تھے اور اس میں پھر فرض بن جاتا ہے جو بھی پاکستان حاصل کو بچانے والے ایلیمنٹس ہیں اچھا ایکشن لیں اور وہ اس میں تھوڑا سا میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ مسلم لیگ کی جو آپ یہ کہہ رہے ہیں چودری نورل حسن صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوزار چوبیس کے الیکشن میں ریاست کو بچانے والے ایلیمنٹس نے کروائی کی نہیں دیکھیں میری بات سنیں یہ جو یہ وہ بات ہے آپ مجھ سے کہلوانے کی بجائے ہم سم سمجھتے ہیں کیا صورتحال ہے سب کو پتا ہے کون ہے اس کا اس کا ایزمدار اور کیا ہو رہا ہے کون ہے آپ بتا دیں نہیں نہیں میں نہیں بتاؤں آپ بتا دیں آپ بتا دیں آپ کا یہ فرض بنتا ہے دیکھیں صافی کا یہ کام ہے رتی اللہ جان آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں آپ بالکل بات جو ہے وہ ٹو دی پوائنٹ کرتے ہیں میں اس کے ساتھ یہ اتفاق کرتا ہوں کہ یہ آج کا دن سے نہیں ہے یہ عیوب خان سے شروع ہوا ہے صحیح ہے ساکر مشیل صاحب کیا لگ رہا ہے آج فل کورٹ کا فیصلہ تو محفوظ ہو گیا ہے تو کس طرف معاملات جا رہے ہیں ایک تو آج بھی یہ پوچھا گیا کہ ٹیکسٹ میں کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ساری نشستیں دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو چلی جائیں مطلب سنی اطاعت کانسل کو نہ ملیں تو آگے سے فیصل صدیقی نے کہا کہ نہیں لکھا ہوا اور واقعی بات بھی اسی طرح ہی ہے کہ اگر آپ نے سنی اطاعت کانسل کو نہیں دینی تو دوسری طرف بھی دینے کے لیے آپ کو کچھ رستہ نکالنا پڑے گا ویسے نہیں ہو سکتا جس طرح چیف جسس جو کہتے ہیں ہم نے ٹیکسٹ کے مطابق چلنا ہے تو ٹیکسٹ کے مطابق بھی دونوں طرف جانے کے لیے کچھ تشریح کرنے ہی پڑے گی کچھ نہ کچھ اب جو آپ نے بات کی کہ معاملہ جا کس طرف رہا ہے میرے ذہن میں تو تین چار پوائنٹس آتے ہیں جس پہ ایک تو دو فروری کا فیصلہ جو آزاد ڈیکلیر کیا گیا وہ سپریم کورٹ کی اکثریت سمجھتی ہے انکلوڈنگ چیف جسس خود ابزرویشن دے چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن صحیح فیصلہ سمجھا نہیں ہے اس کی تشریح ٹھیک نہیں کی دوسرا وہ باب پارٹی والا جو پوائنٹ ہے وہ بھی ہے اس کے علاوہ ایک جو پوائنٹ جو آپ سوئنگ ووٹ جس کو کھہ رہے ہیں وہ ہے جسر جایہ فریدی تو وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک پوائنٹ پہ وہ آڑ گئے تھے تقریباً دو سماتوں میں تین چار دفعہ انہیں پوچھا کہ چھے لوگ ان کے سرٹیفکیٹ ساتھ لگے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے تو ان کو آپ نے کس اختیار کے تحت ازاد ڈکلیر کر دیا تو الیکشن کمیشن نے کوئی جواب نہیں دیا اس کا تو وہ بغیر جواب کے جو ہے وہ آپ فیصلہ لکھیں گے تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے ان کا جو نکتہ ہے تو بظاہر تو اب کس طرف جائے گا یہ تو ہم کنکلوجن تو نہیں دے سکتے یہ پاسیبیلیٹی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو ایک سیاسی جماعت تسلیم کرتے ہوئے قرار دیتے ہوئے اگر یہ سیاسی جماعت قرار دے دی گئی پھر باقی مسئلہ تو حال ہو گیا پھر تو وہ جو جسس منصور علی شاہ صاحب نے وہ ابزرویشن بھی دی تھی کہ تین دن کے لیے تین دن دے دیے جائیں آزاد ان کو کنسیڈر کیا جائے اور پی ٹی آئی کو کہا جائے کہ ان سے بلے کا نشان لیا گیا ہے باقی وہ پولٹیکل پارٹی ہے اور یہ تین دنوں میں اگر وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی نے جو نشستوں کی وہ جو لسٹ جمع کروائی تھی مقصوص نشستوں کی اس کے مطابق ایز پر لا الیکشن کمیشن جتنے لوگ آئیں ان کو ایز پر لا جو ہے وہ نشستیں دے دے یہ ایک جو سیچویشن ہے جیسے جمار خان مندوخیل انہوں نے بھی آج بلکل ایک کوئسچن پوچھا اب وہ جائیں گے کس طرف یہ تو نہیں آئیڈیا لیکن انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ اگر ہم پی ٹی آئی کی طرف جاتے ہیں تو پھر آپ کا کہو کیا ہوگا سنی اطاعت کونسل جو سلمان اکرم راجہ سے تو انہوں نے بڑی زبردست بات کی میرے خیال میں انہوں نے کہا کہ ہم تو اسسٹ کر رہے ہیں کورٹ کے سامنے اپنا کیس رکھ رہے ہیں آپ سپریم کورٹ ہیں آپ فل کورٹ ہیں آپ کے پاس اختیار ہے کمپلیٹ جسٹس کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس معاملے کو اپنے ڈیفرنٹ اینگل سے جو ریکارڈ پر ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کھول کے دیکھ سکتے ہیں تو وہ آلٹی میٹلی میرا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ اس اینگل کو کہ جو الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی جو بنیاد بنا اس سارے معاملے کی اس سے اگر باہر جاتی ہے تو پھر وہ تیرہ جنوری والا فیصلے کی وضاحتیں آج تک جاری ہیں اور پتہ نہیں کب تک جاری رہیں گی تو یہ نہ ہو کہ ایک اور فیصلہ آئے جس کی وضاحتوں کے لیے کئی سال جوہ درکار ہوں یہ تو مقصود نشستوں کا فیصلہ ہے آپ دیکھتے ہیں جلدی محفوظ فیصلہ بھی سنا دیا جائے گا جمعہ تک سنا دیا جائے گا میں بھی ابھی تک ٹائم نہیں دیا لیکن میرا خیال ہے کیونکہ آگے چھوٹیاں آ رہی ہیں تو تیرہ ججز کا ایک ٹائم پر کٹھا ہونا ایشو ہوگا اور اس کا آرڈرز اکورٹ بھی بڑا انٹرسنگ ہوگا اور یہ تیہ کرنا کہ اصل میں فیصلہ ہے کیا شاید اس میں بھی کمپلکیشنز آ سکتی ہیں کیونکہ تین ڈیفرنٹ اپروچیز ہیں سارے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کتنے جاج کس اپروچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور کیا وہ اکثریت میں ہوں گے یہ فیصلہ بھی تیہ کرنا اس فیصلے کی تشریح کے لیے بھی دوبارہ فل کٹنا بنا نہیں پڑ جائے ایک چھوٹے سی پریک لیتے ہیں اور بے کے بعد ہم بات کریں گے چند دوسرے اہم معاملات پر جس میں مقصود نشستوں کے حوالے سے تو فیصلہ آئے گا ہی مگر ایک سرکاری حکم نامے کے ذریعے خفیہ اداروں کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ آپ کی نجی ٹیلی فون گفتگو کو ریکارڈ کر سکتے ہیں سن سکتے ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں بے کے بعد سینٹر زرکا آپ کی جب حکومت تھی تو آپ کے کپتان انٹریوز میں کہتے تھے کہ خفیہ ادارے اگر وزیراعظم کی بھی ٹیلی فون ٹیپ کرتے ہیں تو یہ ایک سیکیورٹی کے لیے ضروری ہوتا ہے زبانی کلامی تو وہ بہت کچھ کہتے رہے ہیں خفیہ فون گفتگو کی نکرانی کے حوالے سے مگر موجودہ حکومت نے بقیدہ لکھ کے دے دیا ہے اور پاکستان ٹیلی کمینکیشن آتھارٹی کے ایک قانون ہے انیس سو چھانوے کا اس کے تحت آئی ایس آئی کو نومینیٹ کر دیا ہے ایک مجاز آتھارٹی ڈکلئے کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی وقت جو ہیں وہ ٹیلی فون کال نیشنل سیکیورٹی کی خاطر یا کسی جرم کو روکنے کے لیے وہ یہ ٹیلی فون ٹیپنگ کر سکتے ہیں تو آپ اس عمل کو کیسے دیکھتے ہیں جس کا دفاع خود آپ کے لیڈر بھی کرتا رہے ہیں ماجی میں دیکھیں جی آٹھ جولائے دوہزار چوبیس کو جو شہباز شریف صاحب نے یہ آرٹیکل فیفٹی فور جو پی ٹی اے کے آنٹی نائنٹی سکس کے ایکٹ کا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ ٹیپنگ ہو سکتی ہے تو کلیر وائیلیشن ہے کانسٹیچوشن آف پاکستان میں سٹیزنز کے رائٹس کی آرٹیکل نائن آرٹیکل فورٹین آرٹیکل نائنٹین کے خلاف ہے یہ اور اس قسم کے کام پریزیڈنٹ نکسن امریکہ میں بیٹھ کے کر چکے ہیں اور وارٹر گیٹس کینڈل ہوا تھا اور پھر ان کی چھٹی ہوئی تھی تو شہباز شریف صاحب جب اس قسم کے کام کرتے ہیں شاید وہ اپنے کیا کہہ سکتے ہیں منصب میں جب کوئی بڑی کرسی پہ بیٹھتا ہے تو بھول جاتا ہے حقیقت کو تو یہ ان کی شاید اس وقت تو ویسے ہی بہت چولے ہل رہے ہیں تو ابھی تو اس قسم کے کام کرنے سے یہ اپنے آپ کو ہی ختم کر رہے ہیں ہل رہی ہے ان کی حکومت جو پہلے ہی جس کے پاؤں بڑے کمزور ہیں جو ایک جالی حکومت ہے اور وہ جو دوزار اٹھارہ اور دوزار چوبیس کی مناسبت سے ایک بات میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ دونوں میں وہی تھی غلطیاں لیکن دوزار چوبیس میں جو ہوا اس کی نظیر پہلے نہیں ملتی جس طرح سے آپ کے پاس فارم فورٹی فائیو ہے ہی نہیں سبمٹ کرنے کے لیے اور فورٹی سیون انہوں نے بنا دیئے تو انہوں نے اس طفح تو ایسی ڈاندلی کیے کہ جس کے پیچھے یہ خود کھڑے نہیں ہو سکتے اور سب کے سامنے ہیں عوام نے آپ کے پرائم منسٹر کو ووٹ نہیں دیا پرائم منسٹر ہارے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب ہارے ہوئے ہیں چیف منسٹر پنجاب کی ہارے ہوئے ہیں اور جو جیتے ہوئے ہیں وہ جیلوں میں باندھ ہیں سیلنٹر ذرکہ بات ٹیلی فون کی خفیہ نگرانی سے شروع ہیتی ہے بات سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی آپ سے میں نے سوال یہ کیا تھا کیونکہ آپ اور آپ کی پارٹی آج کال اپنی غلطیاں تسلیم کرنے کے موڈ میں نظر آ رہی ہیں تو پہلے تو یہ بتایا نا کہ آپ کی حکومت نے اس خفیہ گفتگو کی خفیہ ریکارڈنگز کرنے کے معاملات کو کیوں نہیں روکا آپ کے لیڈر نے یہ بھی غلطی تھی آپ کی دیکھیں جی اگر دیکھیں بات سنیں میں اپنی غلطیوں کی معافی آپ سے مانگ سکتی ہوں پرائیم منسٹر نے جو کہا عمران خان صاحب خود جواب دیں وہ آپ کو بتا دیں گے اگر انہوں نے غلطی کی میرے خیال میں میرے ذاتی خیال میں عمران خان تو غلط ہوئی نہیں سکتے آپ یہ کہہ رہے غلط ہوئی نہیں سکتے آپ کے لیڈر میں نے یہ نہیں کہا میں نے یہ کہا کیونکہ وہ میں نے یہ کہا میرے خیال میں یہ غلط بار تھی لیکن وہ اس کے خود جواب دیں ہو سکتے ہیں نہیں آپ کی پارٹی کا کوئی موقف نہیں ہے آپ کی پارٹی کا کوئی سوچ کوئی موقف کوئی نظریہ نہیں ہے آج کل تو ہماری پارٹی کے سو سو موقف سامنے آرہے دیکھیں ایک وہ موقف ہے جو ہم جانتے ہیں ہم سینٹ میں بیٹھے ہیں ہمارا لیڈر آف ڈی آپوزیشن شبلی صاحب ہے باقی آپ کے میڈیا پہ تو دو سو موقف آرہے ہمیں بھی سمجھ نہیں آتا کس پہ یقین کریں کس پہ نا یقین کریں جو ہم جانتے ہیں وہ کچھ اور ہے جو میڈیا پہ آرہا ہے وہ تو اس کی تو کوئی نظیری نہیں ملتی چلیں چود ہی نورل حسن صاحب یہ آپ کے وزیراعظم شباز شیف نے خان صاحب میں تو چلو زبانی کہا تھا نا کہ یہ ضروری ہوتا ہے شباز شیف صاحب نے تو لکھ کے دے دیا کہ کریں جی جاری رکھیں اور کوئی قانونی کتغم نہیں ہے آپ نے جس آرٹیکل کا حوالہ دیا ہے نائنٹی نائنٹی سیکس کا اس کے مطابق انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق دیا ہے اور آپ کو ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو شروع کرنے جا رہے ہیں تحریک استقام جو ہے اور اس نے ضرورت عزم استقام عزم استقام عزم استقام آپریشن ہے یہ تحریک نہیں ہے وہ پارٹی میں شب کر گئے ہیں آپریشن ہے یہ تحریک نہیں ہے جلے میرے رفاہز کو سینکیو ویری ماج کہ آپ نے درست کیا وہ میرے ذہن میں اب لفظ نہیں آرہا تھا تو اس کے لیے اس میں اگر انہوں نے ریکوائرمنٹ زہر ہے جو آپ کی انٹیلیجنس ریجنسیز ہیں وہ مانگتے ہیں اور پھر آپ کے سامنے ہے کہ روز کو نا کوئی جب کوئی واقعہ ہوتا تھا وہ کہتے تھے فلان نے کیوں پوچھا کس نے کس کے کہنے پر کیا ہے تو اس کو پہلے ویسے ہو رہی تھی اب لیگل آئیز ہو گیا ہے کہ ٹھیک ان کے پاس اختیار ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو دائرہ کار ہے پاکستان کا ریاست کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے اندر ہم اپنے کام کریں ہم ایسے کام نہ کریں اس کے اوپر پکڑو اور چودری نورلہسن صاحب یہ میرے الفاظ نہیں ہے یہ میرے الفاظ نہیں ہے یہ الفاظ وہ ہیں اگر آپ اپنے گھر والوں سے فون پر گفتگو کر رہے ہیں تو آپ چاہیں گے کہ کسی کو بھی اختیار ہو کہ آپ کو بتائے بغیر آپ کی گفتگو سنیں آپ خوش ہوں گے اس بات پر دیکھیں آپ کو پتا ہے مجھے بھی پتا ہے یہ ایسی بات نہیں ہے یہ رانگ ہے عام لوگوں کی کی نہیں جاتی نہ ہوتی ہے نہیں آپ کے پاس اس کا کیا ایویڈنس ہے کیونکہ دنیا بھر میں فون ٹیپنگ کے لیے میجرسٹریٹ سے یا کسی عدالت سے بقاعدہ اجازت نامہ لینا ہوتا ہے تو یہ جو اختیار ہے اس سے تو لگ رہا ہے کہ اس میں کسی میجرسٹریٹ یا عدالت کی بھی ضرورت نہیں ہے جبکہ اس ملک میں قانون لگو ہے جس کو فیئر ٹرائل ایکٹ کہتے ہیں اور جس پہ اسلام بات آئی کورٹ فیصلہ بھی لے چکی ہے نہیں اس کے باوجود جو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کا کیا جاتا ہے آپ نے کہا کہ جی آپ میرے گھر کی ہو رہی ہو جو ہی دی اگر میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں کہیں انوال ہوں کہیں غلط ہے تو مجھے میری ہونی چاہیے جو جو صحیح صورتحالہ بارہل یہ غلط کام کا تو بات سننے کے بعد ہی پتا چلے گا نا کہ بات غلط ہی یا کیا تھی جو آپ نے اپنے گھر والوں سے کی تو جن کے اوپر شاک ہوتا ہے انہیں ہی کی جاتی ہے ہاں بات تو آپ نے عمران خان والی کی آپ میں اور عمران پی ٹی آئی میں میں نے کہا کہ میں عمران خان والی بات کہہ رہا ہوں بلکہ چیزے ساکر مشیل اسلام بات ہائی کورٹ میں جسے بابر ستار نے بہت بڑا فیصلہ دیا ہے ابھی حال ہی میں اور انہوں نے کہایا ہے کہ جو پی ٹی اے کے سربراہ ہیں دوسرے دیگر ایف ای اے کے شاید جن کو شوکاز نوٹس جاری کیا غلط بیاری پر ٹیلی فون کمپنیوں نے انکشاف کیا ہے کہ خفیہ نگرانی پہلے سے ہو رہی ہے تو اب جی جو قوائد میں تبدیلی کر دی گئی ہے کیا اس سے جو قانون ہیں فیئر ٹرائل ایکٹ کا وہ اس پہ یہ قوائد حاوی ہو سکتے ہیں کیا صورتحال ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح ہو سکتا ہے ایک تو جو ہمارے دیکھنے سننے والے ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو اسلامباد آئی کورٹ نے آرڈر پاس کیا تھا اس کے مطابق کلکولیشن کے مطابق چالیس لاکھ جو موبائل ہیں ان کی موبائل ٹیپنگ ان کی ریکارڈنگ وہ سن سکتے ہیں ٹیپ کر سکتے ہیں اور ان کے میسیجز تک ان کی رسائی پہلے سے ہے یہ آج کی بات نہیں ہے اس لیے زیادہ پرشان نہ ہوں یہ پہلے سے ہی معاملہ ملہ یہ قوائد ہوتے ہیں نہ ہوتے یہ کام تو جاری تھروک تو آپ سکتے نہیں ہیں تو وہ پورا ایک سسٹم جو ہے وہ لگا ہوا تھا تو اب جو بات آئی ہے یہ جو سیکشن فیفٹی فور ہے یہ پی ٹی اے کا تو اس میں یہ اترائز کیا گیا ہے تو اس میں اس کے تحت یہ اترائز تو کر سکتے ہیں میں ابھی آرڈر پڑھ رہا تھا لیکن لاؤ انفورسمنٹ ایجنسز کو نا قانون نافذ کرنے والوں کو اترائز کر سکتے ہیں لیکن اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ اس میں رولز نہیں بنے ہوئے ابھی تک کہ کیسے آپ نے یہ کرنا ہے کیونکہ جو فیر ٹرائل ایکٹ ہے اس میں تو ایک پورا پروسس دیا ہوا ہے کہ آپ نے اگر کسی کی کال ٹیپ کرنی ہے تو آپ اس کا ایک تو مجاز افسر ہوگا کسی بھی خفیہ ادارے کا وہ جو ایک کمیٹی ہوگی جو چھے ماہ میں اس کو ریویو کرے گی اس میں سیکٹری دفاع داخلہ اور بھی دو میرے خیال دو سیکٹریز ہیں تو وہ ریویو کرے گی اور اس کے علاوہ ورنٹ اس کو لینے پڑیں گے میں کہہ ہائی کورٹ کے یا مجیسٹریٹ سے مجیسٹریٹ سے بقاعدہ ورنٹ لینے پڑیں گے کہ ہم جو ہے وہ فلاں بندے کی آڈیو ٹیپ کرنا چاہتے ہیں وہ نیشنل انٹرسٹ یا کوئی ایشو ہے تو اس میں جو اسے ہے جو کمیونکیشن ایکٹ ہے اس میں رولز نہیں بنے ہوئے یہ اسلامباد آئی کورٹ کو یہ بتایا گیا جیسے بابر ستان نے جو آرڈر دیا ہے ابھی فیصلہ تو نہیں آیا اس کو وفاقی حکومت نے چیلنج کر دیا ہے سپریم کورٹ میں اور ساتھ ہی یہ رولز میں امنمنٹ کر دیا ہے تو کیا وفاقی حکومت کا سپریم کورٹ میں کیس مضبوط ہوگا ان امنمنٹس کے ساتھ اصل میں جو وفاقی حکومت ہے وہ پتہ نہیں کہاں پہ کھڑی تھی فیڈرل گورنمنٹ آثورٹی نہیں دی ہوئی بعد میں جب پتہ چلا کہ وہ تو جب ٹیلی کام آپریٹرز آ کے بولے انہوں نے کہا جی یہ تو پورا پی ٹی اے نے ہمیں کہا ہوا تھا ہم نے خود خرچا پورا سیٹم لگا کے دیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دو فیصد ایک وقت میں ریل ٹائم میں دو فیصد ایکسیس ہے اور پھر پوچھا گیا کہ آپ کو پتہ ہے کس کس کی انہوں نے کہا ہمیں یہ نہیں پتا کہ کس کس کی ایکسیس ہے اور کون کر رہے اور کس طرح ہو رہے بارہ جی ایک قواعد کے اندر شباہ شیف صاحب نے اپنی استطاعت کے مطابق ترمیم کر دیا اور ان کے نزدیک شاید مسئلہ حل ہو گیا کہ کچھ قواعد میں ترمیم کر کے دوسرے بڑے مسائل کا بھی حل نکالا جا سکتا ہے یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے یہ دو فیصد ہے یہ فورٹی لاکھ کا ہے جی جی چالیس لاکھ چالیس لاکھ تو ٹوٹل یوزر ہیں پاستان میں موبائل یوزر ہیں یہ ان کا بنتا ہے بارہ چودری صاحب آپ کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ تو ایسے بھی کوئی غلط کام نہیں کرتے ہیں میں تو گبرانتا نہیں کہ اچھی بات ہے نوڈ کرنی چاہیے چلے ٹھیک ہے اچھا ککلی بڑی اہم آج ایک ڈیولیمنٹ ہویا چودری صاحب میں آپ کی طرف آوں گا آپ کے نون لکھ کے جو اسلام آباد سے کامیاب قرار دئے کہ امیدوار ہیں راجہ خورم نواز انہوں نے آج ایک انکشاب کیا ہے آج ایک swatchن ٹریبنال نے ان سے فارم 45 جمع کرانے کا حکم دیا تھا آج انہوں نے جمع کرا دئے تو میں نے ان سے کوئی سوال کیا اور انہوں نے آج یہ انکشاب کیا ہے کہ انہوں نے جو فارم 45 آج الیکشن ٹریبنال میں جمع کرائے ہیں ان میں بہت سے فارم 45 جو ہیں انہوں نے ان ریٹرننگ افسروں سے لے کے جمع کرائے ہیں یا ان کی تصدیق کر کے فوٹو کاپیاں جمع کرائے ہیں جو ریٹرننگ افسروں نے ان کو دیئے ہیں تو یہ فارم پر تالیس تو پولنگ ایجنٹ کی طرف سے لیے جاتے ہیں اور وہی مصدقہ ہوتے ہیں دیکھتے ہیں خورم نواز نے کہا کیا پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں آپ کے فارم فورٹی فائیو اور آر او کے فارم فورٹی سیمن ہوتے ہیں تو فارم فورٹی سیمن تو آر او کے ہوتے ہیں فارم فورٹی فائیو کس کے ہوتے ہیں یہ بتا رہے ہیں کس کے ہوتے ہیں فارم فورٹی فائیو پریزائنگ افسر پولنگ سٹیشنوں کے ہوتے ہیں نا نہیں تو آر او سے آپ نے کس لیے ٹیسٹ کروا ہے فارم فورٹی فائیو جو آپ نے اپنے ایجنٹوں سے میری بات سنیں جو سیلٹی فائیڈ کاپی ہمیں ملے گی آج کی ڈیٹ کے اندر جب بھی ہمیں چاہیے ہوگی کسی کینی ڈیٹ کو چاہیے ہوگی تو وہ آر او کے آفیس آپ نے آر او سے کیوں لیے آپ کے اپنے ایجنٹوں کے فارم کدھر ہیں فارم پینتالیس بالکل ہیں وہ ہم نے جمع کروایا ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ آدھے وہ ہیں آدھے آر او یار میں یہ آپ کو کیوں بتاؤں کہ میں نے کتنے جمع کروایا ہیں آپ کو انویسٹیگیشن آفیسر تو جناب چوگری صاحب فارم پینتالیس کم پڑ گئے ہیں نون لیگ کے پاس کہ وہ جا گئے ریٹرننگ افسروں سے مانگتی پیر رہی ہیں آپ کے پولی کی جنٹوں نے نہیں دیا تھے آپ کو دیکھیں دیکھیں میری بات سنیں بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے نا کہ میرے مقابلے میں جادر لاکھ کو جتوایا گیا میں آپ کے خورد پینتالیس صاحب کی بات کر رہا ہوں یہ کیا آپ اپنے فارم پینتالیس ریٹرننگ افسروں سے لیتے رہے مجھے یہ بتائیں آپ نے کہاں سے فارم پینتالیس لیا ہے دیکھیں دیکھیں اب جو ہے نا اب یہ بات بالکل ہی اس کے اولٹ ہے کہ وہ جو فارم فورٹی فائی وہ لے رہے ہیں آپ کے بکاول تو وہ تو ان کے پاس ہونے چاہیے اور ہمیں ہمارے پاس صورتحال یہ ہے کہ ہمیں بھی ایٹی کے قریب فارم دیئے ہی نہیں گئے اور جن جو ایٹی کے قریب ہمیں آج تک فارم نہیں دیئے گئے انہوں نے اسی میں انہوں نے جادر لاکھ کو جتوا دیا چلے میرا کیس جو ہے ٹریبنل میں ہے اور وہاں پہ ایویڈنس ہم پیش کریں گے جی سریٹرزار کے آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کے جھگڑوں میں تو آپ پڑتی نہیں ہے مگر پھر بھی آپ کیا کہیں گے اس راجہ خورم نواز کے معاملے پر دیکھیں جی ان کو تو چاہیے فارم فورٹی فائیو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے لے اب یہ کون پوچھے گا چیف الیکشن کمیشنر سے کہ فارم فورٹی فائیو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ ہے ہی نہیں ڈالے پھر نکال لیے پھر کچھ کرتے ہیں تو معاملات یہ ہیں کہ میں تو کہتی ہوں چیف الیکشن کمیشنر کو کٹہرے میں لے کے آئے کینیڈا سے ان کو واپس بلائیں ان کی جو جہدادی ہے وہ بھی واپس بلائیں ان کو بولے ساتھ سے نہیں نہیں کینیڈا تو کہہی نہیں آپ کی خبر بڑی غلط ہے یہ کہ یہ آپ نے سوشل میڈیا پہ تو نہیں ڈال دیا نہیں نہیں گئے نہیں 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 تو باستخفار گئے نہیں چلے ان کی بیگم کو کہہ دیتے ہیں وہ تو بیسے بھی بڑے عالی ہم سیبلی کے طرف نہیں جائیں گے ایم سوری ہم کسی کی تعلیم پنیز آرہے نہیں نہیں بلکل ٹھیک ہے اچھا ساکیب آپ کے خیال میں یہ جو راجہ خورم نواز کا موقف ہے کہ میں نے ریٹرننگ افسروں سے فارم پینتالیس لے کے جمع کر رہا ہے کیا الیکشن ٹیبنل میں یہ قبول کیا جائے گی نہیں یہ کہاں قبول ہو سکتا ہے یہ تو جو فارم پینتالیس ہیں وہ دینے نہیں پریزائنڈنگ افسر نے تھے ریٹرننگ افسر کا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے جو ریٹرننگ افسر ہے میرا خیال ہے اس سے بھی سوال ہوگا کہ آپ نے یہ تصدیق آپ کہاں کرتے رہے ہیں آپ کا کام ہی نہیں ہے یہ تو پریزائنڈنگ افسر کا کام تھا اور ان سے انہوں نے لینے تھے اور وہ ایک پورا پروسس طریقہ دیا ہوا ہے تو یہ تو میرا نہیں خیال کہ ایکسپٹ ہوں گے یہ الیکشن ٹیبنل کے سامنے بہت شکریہ تمام مہمانوں کا سینٹر زرکا چودین الحسن اور ساکر بشید فام پنتالیس اور سنتالیس کا معاملہ تو مجھے لگتا ہے کہ اتنے جلدی حل ہونے والا نہیں ہے مگر مقصود نشستوں کا جو فیصلہ ہے جو آنا ہے اس کے اوپر پاکستان کے سیاسی سندھ کا تائین یقینی طور پر ہوگا کہ کیا ہم جمہوریت کی طرف جائیں گے یا اہمریت کی طرف مطیولہ جان کو اجازت ریجئے اللہ حافظ موسیقی